اسلام علیکم ڈاکس صاحب امید خیریت سے ہوں گے ہجامے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں ڈاکس صاحب آج میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب تک آپ نے تقریباً جتنی بھی بیماریاں بتائی ہیں مختلف بیماریاں آپ سے ذکر ہوتی رہی ہیں جس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ ہجامہ بہت زیادہ افیکٹیو رہا ہے اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے آج میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کون سے ایسی بیماریاں ہیں کون سے ایسی ڈیزیز ہیں یا کون سے ایسے پرابلمز ہیں جس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آتا اور مطلب اس کے اندر کوئی بہت اچھے ریلٹس نہیں آتے اگر آتے بھی تو بہت کم آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس کے اچھے ریلٹس نہیں آتے ایسی بھی اگر کچھ بیماریاں بتانا چاہیں کیونکہ ایک مجموع طور پر لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہجامہ تقریباً تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے تو پھر اس کے اندر شہر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو بہت خطرناک نویت کی کچھ بیماری ہیں اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے تو آپ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ کیا تمام بیماریوں کے اندر ہجامہ کا فرق آتا ہے یا کچھ بیماری ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوتا ہے علیکم السلام آپ نے ایک بڑا جو ہے وہ نئے موضوع کے اوپر آج گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ بالکل ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھئی کیا باؤنڈریز ہیں ہماری کہاں تک ہم کام کر سکتے ہیں اور کہاں ہمیں جو ہے وہ کس کیس کو ہمیں ریفر کر دینا چاہیے یا اس کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہیے تو اس میں دیکھیں یعنی ہجامہ کا ہم نے یہ بہت ساری بیماریوں کے اندر ہم نے ریزلٹس اس کے چیک کی ہیں اور ہم تقیباً دس سال سے کرتے آ رہے ہیں ہجامہ تو دیکھیں ہم نے یہ اکثر بیماریوں میں اس کو مفید پایا ہے سوائے کچھ بیماریوں کے اب وہ اکثر تو ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں کونسی ہیں جو کچھ بیماری ہیں جن کے اندر ہم نے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں دیکھا تو ان میں سر فہرست ہے برس کا مسئلہ جس کو ہم ویٹی لیگو ویٹی لائیگو کہتے ہیں تو برس کے اندر ہم نے بہت خاص ریزلٹس نہیں دیکھیں اچھا کچھ پیشنٹس میں آئے ہیں یا ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی زیرو ہیں لیکن جیسے مثال کے طور پر ہم نے سو پیشنٹس کا اجامہ کیا تو سو میں سے دو پیشنٹس کے اندر ریزلٹ آئے تو ریزلٹ کے سینس میں آئے مطلب کیا ہے یعنی کہ وہ صحیح ہو گئے ان کا برس ٹھیک ہو گیا بلکل صاف ہو گیا تو اب ایسا لیکن سو میں سے دو میں یا شاید اور بھی زیادہ پانچ سو میں سے دو میں اچھا ایسا کہوں گا اس کو لیکن زیادہ تر میں ہم نے اس میں ریزلٹ نہیں دیکھا اس لیے جو ہے نا یعنی کہ میں اس کو ان بیماریوں میں ہی رکھوں گا انہوں میں شامل رکھوں گا جن میں جنس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیس میں ریزلٹ نہیں آتا صحیح صحیح تو بخامہ کہیں ہم مریض کو کیوں یعنی ہم پریشان کریں ہاں لیکن ہم مریض کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی آپ کو ایک کوشش کر کے دیکھ لیں جہاں اس نے دنیا بھر کے علاج کرائے ہیں تو ایک علاج یہ بھی کرا کے دیکھنا چاہتا ہے وہ وہ چاہتے کہ یہ ایک سنت ہے اس پر عمل ہو جائے گا ثواب تو ملے گا کم سے کم فائدہ نہ بھی ہوا اور اچھا فائدہ دوسری بات یہ کہ برس کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں نا وہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ اس میں برس میں فائدہ چاہے ہو یا نہ ہو لیکن اس سے اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر وہ ہمارے نظام حضم کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں وہ پوائنٹس تو اس میں میدہ ہے جگر ہے آتے ہیں گردے ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں وہ پوائنٹ ان کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فائدہ نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے حجامہ مددہ بے فائدہ چیز نہیں ہے اس میں لازمی جب کہا گیا کہ شفا ہے تو اس میں ہے شفا اب وہ باقی ہے کہ اس مرس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں مکمل فائدہ نہیں نظر آیا ہمیں برس کے اندر اور اسی طرح سے برس کے علاوہ جو ہے وہ ایلو پیشیا ریاٹا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر بال خورا جس کو ہم کہتے ہیں جس میں بال جو ہے نا وہ پیچز میں غائب ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریشو تھوڑا سا کم ہے کہ صحیح ہونے والے لوگوں کا چیز میں ٹھیک بھی ہوئے ہیں مطلب یہ برس کی طرح نہیں ہے لیکن جیسے برس میں میں نے کہا کہ سو میں یا پانچ سو میں دو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں دقیباً سمجھیں کہ سو میں سے بیس لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اچھا ہاں یعنی کہ اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ سکسیس ریٹ ہے یہ میں جو تجربہ ہمارا ہوا ہے میں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح اور یعنی بیس ویسل لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہو گئے اسی پرسنٹ ایسے ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوا یا میں چاہے ہیں اگر تھوڑا سا اور اس کو میں اگر سمجھوں کہ اور بھی کچھ یعنی ایٹی ٹوئنٹی نہیں تو تھرٹی سیونٹی کا تو ریشو ہے اچھا یعنی کہ تھرٹی پرسنٹ لوگ ٹھیک ہوئے نا تو سیونٹی پرسنٹ ٹھیک نہیں نہیں ہوئے صحیح تو ایلوپیشیا ایری آٹا یہ ایک کنڈیشن ہے پالخورہ جس کو ہم بولتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریزلٹ نہیں آتا ہے تیزری چیز جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا تو پی سی او ایس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی صرف حجامہ سے ریزلٹ نہیں آتا ہے اس کے اندر ہمیں حجامہ کے ساتھ لازمان دوائیں دینی پڑتی ہیں ہر بل کی تو پھر آیتا ہے ریزلٹ آیا ہے ریزلٹ فائدہ ہوئے لوگوں کو اس سے لیکن یہ کہ صرف اجامہ سے اس میں بھی ریزلٹ نہیں آتا ہے پی سی او ایس میں اور کینسر کے حوالے سے ہاں میں کینسر ہی پڑھا رہا تھا کینسر کے کچھ معاملات میں ایسا ہے کہ دیکھیں کینسر جو ہے نا ایک تو یہ کہ وہ ہر آرگن کا مختلف قسم کا کینسر ہوتا ہے اور ہر کینسر ہی الگی قسم کا کینسر ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے گریڈز بھی ہوتے ہیں کہ فرس گریڈ ہے تو ابھی بلکل ابتدائی سٹیج پر ہے سیکنڈ ہے تو سمجھیں تھوڑا سا وہ پڑھنا شروع ہوا ہے تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کافی پھیلنے لگا ہے اور فورت کا مطلب ہوتا ہے وہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے فورت سٹیج کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جو بلڈ کینسر ہوتا ہے وہ پہلے ہی دن سے فورت سٹیج کا ہوتا ہے کیونکہ وہ خون میں آگیا تو خون پورے جسم میں گھومتا ہے تو اس لیے وہ کینسر فورت گریڈ کا ہی کینسر سمجھا جاتا ہے کوشش ہم نے اس میں بھی کی ہے بلڈ کینسر کے بھی کچھ پیشنٹس کا ہم نے حجام کیا ہے اچھا اچھا ایک پیشنٹ کو فائدہ ہوا تھا کافی بہتر ہو گیا تھا وہ اچھا اور ایک اور پیشنٹ کا ہمارے ذہن میں جس کا کہ وہ نہیں بچ سکا اس کی زندگی جتنی تھی وہ یعنی وہ مکمل ہو گئی اور ہم یہ کہیں گے کہ جتنی زندگی لائے تھا وہ ہمیں اتنی زندگی لے کر چلا گیا لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہم نے کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھا اس دوسرے پیشنٹ کو ظاہر ہے کینسر کے پیشنٹ زرہ کمی آتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ پیشنٹ ہے کینسر کے ماؤت کینسر کے پیشنٹ کو فائدہ ہوا ہے جس کو حلق کا کینسر تھا لیکن اس میں بھی ہم نے کینسر میں دیکھیں ہماری جو اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کینسر میں ڈائریکٹلی کینسر والی سائٹ کو ٹارگٹ نہیں کرے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہجامہ سے کیونکہ بلڈ سرکولیشن امبرو ہوتی ہے اس سے وہ اور بڑھ سکتا ہے تو میں بہرحال عام جو کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کینسر کے اس میں وہ اٹمٹ نہ کریں کیونکہ اس میں دیکھیں احتیاطیں بہت ساری ہوتی ہیں کس اسٹیج کا ہے کس ٹائپ کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے کون سے پوائنٹس کرنے ہیں تو وہ ہر شخص اس کو اٹمٹ نہ کریں ونہ وہ نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن سکتا ہے تو کینسر کے اندر البتہ یہ ہے کہ اگر فورت اسٹیج پر ہے تو اس میں میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ پیلییٹیف کیئر کرنی چاہیے پیلییٹیف کیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پین جو ہے نا وہ کم رکھنا چاہیے بس مریض کی زندگی کو ذرا آسان اور پڑھ سکون بنانا چاہیے کیونکہ وہ جاتو موت کی طرف ہی رہا ہے لیکن آپ اس کی زندگی جتنی زندگی رہ گئی ہے تو وہ ذرا پین لیس کر دیں بس یہ ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیونکہ جو کینسر میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پین پین بہت شدید ہوتا ہے اس کے اندر جس جگہ بھی کینسر ہے تو اس کے لیے پھر اسپیشل قسم کی انیلیسکس یا پین کلر میڈیسنز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوپی آئیڈ انیلیسکس جو کہ افیون سے بنتی ہیں اوپی ایم سے بنتی ہیں جو باقی ہوتی ہیں وہ نون اسٹیرویڈل جو ہم نارمل استعمال کرتے ہیں انسیٹس کہلاتی ہیں وہ یہ دوسری کٹیگری ہے اوپی آئیڈ تو اوپی آئیڈ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ قسم کی پین کلر میڈیسنز ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس سے تھوڑا نشہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کوڈین پیتھرڈین وغیرہ مورفین یہ عام طور پر نہیں ملتی ہیں اس کے لئے لائسنس ہوتا ہے اور یہ مخصوص جگہوں سے ہی دی جاتی ہیں تو ان پیشنٹس میں ہم ہجامہ سے جو ہم ٹارگٹ اپنا رکھتے ہیں وہ ہمارا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کے پین کو کم کرتے ہیں تو ہجامہ کیونکہ پین کلنگ کے اندر بہترین ہے اوپی آئیڈ انیلیسک سے بھی اچھا ریزیلٹ ہے اس کا تو ہجامہ اس ٹارگٹ سے کیا جا سکتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کیمو تھیرپی کے تو ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لئے ہجامہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہجامہ سے یہ کام بھی ہو جاتا ہے اس میں ہم تو ٹاکسنز ہی تو اس میں نکلتے ہیں اور اس میں وہی خون نکلتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لئے نقصان دے ہیں یعنی ہم جو بلڈ جس سائیڈ سے ہم نکال رہو ہوتے ہیں یعنی اسکن کی نیچے سے تو یہاں پر جا کر وہی چیزیں ڈیپوزٹ ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے لئے نقصان دیں تو اجامہ سے جو ہے نا کینسر کے کیس کے اندر بھی ہمارا ٹارگٹ ایک ہوتا ہے پیلی ایٹیف کیئر ایک ہوتا ہے ہمارا کیمو تھیرپی کے سائیڈ ایفیکٹس کو کاؤنٹر کرنا ایک ہوتا ہے کینسر کی گروت کو بڑھنے سے روکنا تو اس کے لئے جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو یعنی ہماری جو باڈی کا ایمیون سسٹم میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایمیونو تھیرپی بھی جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ استعمال میں ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لئے جسم سے وائٹ بلیڈ سیلز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ان کو نکال کر باہر ان کو گرو کیا جاتا ہے ان کو بہت بڑی تعداد میں ملٹیپلائی کر کے پھر اس کو دوبارہ اسی انسان کے جسم میں دوبارہ سے انجک کر دیا جاتا ہے مطلب اس کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے یہ میں آسان زبان میں بتایا آپ کو تو وہ جو ہے نا پھر ایمیون سسٹم ہی اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ کینسر کے سیلز کو ختم کر دیتا ہے اور عموماً بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کے اندر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کو بلیوکیمیا ہے یا کوئی سبین کو لیمفومہ ہے یا کوئی ٹائپ کا کینسر ہے تو وہ اصل میں اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ہمارا جسم جو ہے ایمیونٹی ہماری وہ خود سے کوشش کر رہی ہوتی ہے جسم کے اندر جو کوئی جراسیم آگئے ہیں یا کوئی ایسی چیز آگئی ہے جو کہ جسم کی نہیں ہے تو اس سے وہ مقابلہ کریں اور اس کو وہ ختم کر دیں اب یہی کام جائے نا وہ ہجامت سے بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہجامت سے ہم ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں تو ہم پھر یہ نہیں کہ اگر سٹیج ٹو کا کینسر ہے تو اس کے اندر ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے یا سٹیج بن کا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم ایمیون سسٹم کو اتنا بوسٹ کر دیں کہ وہ خود سے ہی فائٹ کر کے کینسر کے سیلز کو ختم کر دیں تو ہم اس میں ڈائریکٹلی نہیں لگاتے پھر ہم اس میں ایمیون سسٹم کے پوائنٹس کو صرف ٹارگٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ نہیں کینسر کے اندر بھی اچھا ہی ریزلٹ ہے لیکن بہرحال یہ نہیں میں یہ کہوں گا کہ اس میں اس کو جو ہے نا وہ ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لئے اٹیمٹ اور جب تک اس کو پوری نالیج نہ ہو تو وہ کینسر کے پیشنٹ کو نہ چھیڑے جس کو پوری نالیج نہ ہو تو یہ اچھا اس کے علاوہ کچھ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس جو سٹروک کے پیشنٹ ہوتے ہیں اچھا اسٹروک کے جو پیشنٹ ہیں جن کو فالیج ہو جاتا ہے جو کہ جن کو فالیج ہوا اور دو تین دن کے اندر ان کے گھر والے ان کو ہمارے پاس لے آئے کیونکہ وہ ہمارے پرانے پیشنٹ تھے اور ہم سے دوسری چیزوں کے لئے ہجامہ کراتے تھے تو ان کو گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ ہجامہ کراتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا پوچھا مجھ سے کہ ان کو فالیج ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہوتا ہے ہجامہ سے پہنے کا بھیدکل ہوتا ہے تو وہ لے کر آگئے اور اس دن تھی بھی سنت تاریخ تو اس میں ہم نے ان کا کیا ہجامہ اور صرف سر کا ہجامہ کیا بس سر پہ جتنے پوائنٹ لگ سکتے تھے ہم نے لگا دیئے تو الحمدللہ ایک ہی سیشن میں وہ مکمل ٹھیک ہو گئے ایک ہی دفعہ میں اور یہ ہمارے کلینے کے غریبی ان کی رہائش ہے تو وہ اس طرح کے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن اگر کسی کو فالیج ہوئے سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پھر اس میں جامہ کا ریزلٹ کوئی خاص نہیں آتا وہ تھوڑا بہت آتا ہے تھوڑی بہتری ضرور آ جاتی ہے لیکن مکمل ریکووری نہیں ہوتا تو یہ اس بات کا یہ ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا یہ ہوئے ہوئے تو ایک یہ کنڈیشن ایس ایلی کے بارے میں کیا خیال ہے ایس ایلی ایک بڑی ایس ایلی جو ہے نا سسٹمک لوپس ایریتھے مٹوسس یہ بھی ایک آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے اور اس کے اندر ایک تو جو ہے نا وہ ہماری آنٹیں بھی متاثر ہوتی ہیں ہمارے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں اور مختلف جسم کے آرگنز یہ کہلاتی ہے آنٹوں کی ٹی بی اس کو ہم یہاں پاکستان میں جو ہے نا آسان زبان میں اس کو آنٹوں کی ٹی بی کہا جاتا ہے اور بعض وقت یہ ہڈیوں میں ہو جاتی ہے تو اس کو ہڈیوں کی ٹی بی کہا جاتا ہے اور ویسے جو ٹی بی ہوتی ہے وہ تو لنگز کی ہوتی ہے تو اب یہ یعنی کہ اس کنڈیشن کے اندر پروٹین لاؤس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی عام آدمی کا جو ہے نا کٹنی وہ پروٹین لوز نہیں کرتا اور جس کے کٹنی خراب ہو جاتے ہیں وہاں سے کٹنی سے پروٹین لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے یورین ڈی آر جب کراتے ہیں تو اس کے اندر پروٹین بڑھا ہوا آتا ہے تو ہمارے پاس ایسے لی کے بھی پیشنٹس آئے ہیں اور ہم نے ان کا کافی طبیل عرصتہ کی جامع کیا ہے اور یہ لوگ پہلے جو تھے نا وہ ایمیون سپریسن ڈباؤں پر ہوتے تھے کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹو ایمیون ڈیسارڈر ہے نا یعنی ہمارا اپنا ہی دفاعی نظام ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ جسم کے ہی سیلز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کے اندر ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو ہمارے ایمیون سسٹم کو سپریس کر دیتی ہیں جیسے کہ ایج سی کیو ہے ایک دوائے اور اس طرح کی اور بھی کئی دوائیں ہیں تو یہ جو ہے نا ایمیون سسٹم کو دوائے دیتی ہیں مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایمیون سسٹم نارمل سے زیادہ دب گیا تو اب وہ دوسرے جراسیم کو بھی کے خلاف بھی مدافعیت نہیں کر پائے گا اور پھر آپ کو دوسرے انفیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب اس کی توازن کو برقرار رکھنا کہ ایمیون سسٹم دوائیں صرف اتنا ایمیون سسٹم کو سپریس کریں کہ وہ نارمل تک رہے اس سے نیچے نہ جائے یہ ناتقریباً ناممکن کام ہے یعنی کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ دوز کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر کے اس ٹیبل پر رکھا جائے تو اس میں ویرال ہجامہ کا رول بہت اچھا ہے کہ ایجامہ سے ایمیون سسٹم نارملائز ہو جاتا ہے ایجامہ سے ہوتا ہی یہ کام ہے کہ ہم جو بھی آرگن کا ایجامہ کرتے ہیں تو وہ آرگن اپنے نارمل فنکشن کی طرف واپس آتا ہے جیسے مثال کے طور پر تھائیروائٹ کے لیے ہم ایجامہ کرتے ہیں تو اب کسی کو ہائپو تھائیروائیڈزم کا مسئلہ ہو یا ہائپر تھائیروائیڈزم کا مسئلہ ہو یہ دونوں اپوزٹ مسئلے ہیں اور اگر دواؤں کی حیات سے دیکھیں تو ایک میں ہم تھائیروائیڈزم دیتے ہیں ایک میں ہم نیومرکازول دیتے ہیں یعنی تھائیروائیڈزم کا ہارمون ہے اسی کا ایک جیسے شگر پیشنٹ کو انسلین دی جاتی ہے تو ایسے تھائیروائیڈزم میں تھائیروائیڈزم کی کمی ہے تو اس کو تھائیروائیڈزم دیا جاتا ہے اور جس میں زیادتی ہے تو اس کو کم کرنے والی دوائی دوائی دی جاتی ہے نیو مرکازول جیسے مثال کے طور پر تو اس میں ہجامہ میں ہمارے جو پوائنٹس ہیں نا وہ دونوں کے لیے سیم ہیں اچھا کیونکہ ہم جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ ہم ایک طرف پوائنٹ لگا رہے ہیں تو اس سے تھائرویڈ بڑھ رہا ہے اور دوسرا پوائنٹ لگا رہے ہیں تو تھائرویڈ کم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہم کر رہے ہیں تو تھائرویڈ گلینڈ کا سیدھا سیدھا ہی جامہ تو گلینڈ جب ٹارگٹ ہم کرتے ہیں پورا گلینڈ اب وہ جو گلینڈ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے اور جب بلڈ سرکولیشن نارمل ہوتی ہے تو وہ گلینڈ اپنے نارمل فنکشن پہ واپس آ جاتا ہے صحیح کیونکہ ہمارے جسم کی ہر چیز کو بلڈ سرکولیشن چلاتی ہے صحیح ہے ہمارے جسم میں چاہے دل ہو چاہے گردے کام کرتے ہوں چاہے لنگز ہیں یا یہ لبر ہے اگر یہاں بلڈ نہ پہنچے تو یہ ختم ہو جائے گا صحیح ہے ہمارے جس آرگن میں بلڈ نہیں پہنچتا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے دیڈ ہو جاتا ہے صحیح ہے جیسے جو شوگر پیشنٹ ہوتے نا یا گنگرینڈ ان کو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ان کے پیر جو ہے نا وہ بعض اوقات کالے پڑ جاتے ہیں صحیح اس کے بعد انگلیاں جھڑ کے گر جاتی ہیں کیونکہ وہ جب بلڈ سرکولیشن وہاں رک جاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم بلڈ سرکولیشن کو کسی جگہ پہ بحال کر دیں گے تو وہ حصہ اپنے نارمل فنکشن پہ واپس آ جائے گا صحیح ہے تو ہجامہ سے یہی کام ہوتا ہے صحیح ہے تو اب اس میں یعنی ہم کینسر کی بات کر رہے تھے تو کینسر کے اندر بھی جب ہم ایمیون سسٹم کے پوائنٹس لگاتے ہیں جو ہم جو ایمیون سسٹم کو کور کر رہے ہوتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے ایمیون سسٹم نارملائز ہو جاتا ہے اسیلی میں بھی یہ اسیلی کے اندر بھی یہی چیز کام کر رہی ہے اور اسیلی کے اندر بھی یہ جتنے بھی آٹو ایمیون ڈیسورڈرز ہیں چاہے وہ اسیلی ہو چاہے وہ ریمیٹوائیڈ آنے کے امکان ہاں مکمل خاتمہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن مینجمنٹ ہو جاتی ہے کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ بھئی دوائیں جو اینا جن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں جو آپ کی ایمیون سسٹم کو زیادہ سپریس کر دیتی ہیں ان سے جان چھوڑی جاتی ہے صحیح اور آپ جو اینا وہ صرف اجامع سے بھی اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں صحیح صحیح تو اس میں اس طرح کا پارشل ریزلٹ ہے صحیح یعنی کہ ان بیماریوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو اگر کرانا چاہے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں سنت سمجھ کے لیکن آپ کی طرف سے یا کوئی جو ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا خاص ہم نے بہت زیادہ شفاہ یا بہت زیادہ کوئی فرق پڑتے ہوئے نہیں دیکھا ایسے یہ کسی حد تک یعنی کہ یہ وہ دوائیں ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں جس میں کیور نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے مینجمنٹ ہو سکتی ہوتی اس کی مینجمنٹ ہو سکتی اس میں ڈائیبیٹیز بھی آتی ہے اچھا ہاں ڈائیبیٹیز میں بھی جو نا کیور نہیں ہے منیجمنٹ ہے اچھا لیکن ڈائیبیٹیز میں کیور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں میں سے دو تین لوگوں میں اور وہ دو تین لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی ڈائیبیٹیز کو ڈائیف سٹائل چینج کر کے بھی کنٹرول کیا تھا صحیح تو جس میں میرے سپروائزر بھی شامل ہیں ایک سے دو ہی پیشنٹ میرے حال میں شاید ایک سے دو کسید ہیں نا ہونے کے برابر ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز میں ان کو بھی کوئی ایسے خاص فرم نہیں ہے فائدہ ان کو بہت ہوتا ہے میں پتا ہوں فائدہ کس طرح کا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز میں جیسے ایک پیشنٹ تھے تو ان کی کنٹرول میں نہیں آتی تھی شگر انسولین کے ساتھ انسولین وہ لگاتے تھے سکسٹی یونٹس صبح شام اور ان کی اس کے باوجود بھی جہاں ساڑھے چار سو دنیچے نہیں آتی تھی شکر تو ہیامہ جب کیا دو تین چار سیشن میں وہ دو سو کے نیچے آگئی اسی ڈوز کے اوپر اور یعنی مزید کیا ہوگا میں خیال ہے اور بہتر ہو گئی ہوگی کافی حد تک ہیامہ سے انسولین کی ڈوز کم ہو جاتی ہے دواؤں کی ڈوز یعنی دوائیں جو ہیں نا وہ کم مقدار میں بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے نا جتنی بھی دوائیں ہیں ہماری وہ بلڈ کے ہی ذریعے سے اپنی سائٹ آف ایکشن تک پہنچتی ہیں یہ بات تو میں کیونکہ میں خود فارما سیسٹوں میں جانتا ہوں اس کا میکانیزم کیا ہوتا ہے دواؤں کا تو وہ میکانیزم ان کا سارا کا سارا بلڈ سرکولیشن پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیونکہ ہجامہ سے سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے تو دواؤں کا فنکشن بھی بہتر ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھا کام کرنے لگتی ہیں تو اجامہ کو مطلب ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دواؤں سے ہماری کوئی بہت زیادہ دشمنی ہے اور جانا وہ اجامہ کر رہے ہیں تو دواؤں ہونی نہیں چاہیے دیکھیں کہ جہاں تک دواؤں کی ضرورت ہے تو وہاں تک دواؤں استعمال کرنی چاہیے حال بتا کیونکہ دواؤں ایک انیچرل چیز ہے تو ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کم سے کم رکھیں اور زیادہ دارومدار ہمارا ہو نیچرل چیزوں کے اوپر یا لائف اسٹائل چینج کے اوپر کہ جس کے ذریعے سے ہم قدرتی طور پر جوانا وہ اپنے جسم کو صحت مند حالت میں واپس لے آئیں بلکل ہے یہ ورنہ دواؤں کے ساتھ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ صحت مند تو نہیں پیساکی کے ساتھ کوئی آدمی چل رہا ہے تو وہ کہے کہ میں صحت مند ہوں تو یہ تو صحت تو نہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمیں بتایا کہ کون کون سی بیماری جس کے اندر آپ نے کوئی زیادہ ریزلٹ نہیں لیکن اس کو منیج کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر آپ کرانا چاہے تو ان بیماریوں کے اندر بھی اجامع کرے جا سکتا ہے بہت شکریہ